اید کے بعد حکومت نے غریب عوامبہ پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل کی فی لٹر قیمت میں 4 روپے 53 پیسے کا اضافہ نوٹفیکشن جاری نئے قیمت 293 روپے 54 پیسے فی لٹر مقرر ڈیزل کی فی لٹر قیمت میں 8 روپے 14 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا آئل ٹینکرز اونر اسسوسیشن کا آج سے پیٹرل اور ڈیزل کی سپلائے بند کرنے کا اعلان اسسوسیشن کے مطابق انتظامیں کے جانب سے ناپ دول میں قمی کے خلاف باچھے سپلائے بند رہے گی پیٹرولیوں مسلونات کی ترسیل گلگل بلتستان، راولپنڈی، سلامباد اور آزاد کشمی میں موطل رہے گی ملک کے تمام ہوای اڈوں کو بھی پیٹرولیوں مسلونات کی سپلائے موطل رکھی جائے گی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ مجموعی طور پر جی ٹی پی مصفت سمت میں جا رکھی ہے اگریکلچر جی ٹی پی میں نمو پانچ بیسد ہے محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں ایٹلانٹک کانسل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سروسز سیکٹر بہتری کے جانب گامتن ہے مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد کی بلند سطح سے کم ہو کر 20 فیصد کے قریب ہے شرعہ تباطلہ مستحق میں ایف پی آر اور ٹیکسیز کلیکشن نظام میں ضروری صلاحات کی جارگی ہے ٹیکس نظام میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی غور چاہ رہی ہے تمام سٹیکھولڈرز سے بات چیت کامل جاری ہے زیرت سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ملانے کی ضرورت ہے ٹیکس نظام میں دیجٹالائزیشن انتہائی ضروری ہے ہمیں ون ونڈو آپریشن فعال کرنا ہے ہمیں اپنے خراجات کو بھی کم کرنا ہوگا سات ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے فیصلے کو حقیقت بنانے کامیشن سعودی ارب کے وفد کی دو رزہ دورے پر پاکستان آمد وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وفد کا استقبال کیا سعودی وزیر خارجہ چیزادہ فیصل بن پرہان کی قیادت میں آنے والے وفد نے وزیر پانی اور زرات وزیر سنت اور مہادنیات نائب وزیر برائے سرمایہ کاری بھی شامل وفد نے سعودی خصوصی کمیٹی کے سربراہ وزارت تبنائی اور وزارت سعودی فنڈ کے حکام بھی شریک سعودی وفد صدر وزیر آزم آرمی چیف اور سائی ایف سی کی ایکسپیکس کمیٹی سے ملاقات کرے گا دورے کا مقصد وزیر آزم پاکستان شہباز شریف اور ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات میں اقتصادی تعاون بڑھانے کے لئے تیفانے والی مفاہمت کو تیز کرنا ہے پہلی بھی جو دو چار واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈریکٹلی انوال تھا پاکستان کے اندر کلنگز میں پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے آمیر تامہ پر فائرنگ کے واقعے میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے پولیس کا شک بھارت پر جا رہا ہے کیونکہ آمیر تامہ سے پہلے بھی قتل کے چار واقعات میں بھارت ملوث تھا مزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا آمیر تامہ پر فائرنگ کے واقعے کی پولیس تفتیش کر رہی جب تک تفتیش مکمل نہ ہو جائے کچھ کہانا بہتر نہیں لیکن بھارت کا اس طرح کا پیٹرن ہے آمیر عرف تامہ بھارتی دشت کرد سر بجوید سنگھ پر حملے میں ملحفظ تھا دابت وقوم خواہ حکومت پنجاب حکومت سے مقابلے پر اترائی پنجاب میں روٹی سولہ روپے خبر فقوم خواہ میں پندرہ روپے کی پنجاب میں روٹی کی قیمت کیا کم ہوئی خبر فقوم خواہ حکومت کا بھی روٹی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے بعد وزیراعلا کیپی علی منگنڈاپور کا بھی روٹی کی قیمت میں پانچ روپے کی کمی کا اعلان وزیراعلا پنجاب کے حکمات ہوا میں اڑا دیا گئے روٹی سولہ روپے میں نہیں بیچیں گے تندور مالکان نے نان اور روٹی کی قیمتوں میں کمی کا حکومتی نوٹفیکشن مسترد کر دیا شہر کے کئی تندوروں پر بیس روپے کی روٹی فروخت کی جاتے رہی لاہور شہر میں روٹی بیس روپے اور نان تیس روپے کا ہی فروخت ہوتا رہا راولپنڈی، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی نان بائیوں نے حکومت کی دانب سے روٹی سستی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا روٹی نان کی نئے قیمتوں پر عمل درامت کے لیے لاہور میں زلہ جزائے میں کا ٹریک ڈاؤن نین ارخوں پر عمل نہ کرنے والے ساتھ نائن بائی گرفتار کر لیا گئے دو سو چھانمے روٹی نان پوائنٹس کی چیکنگ چھالیس کو نوٹسز جاری انیس کو بھاری جرمانے کیا گئے راولپنڈی پولیس تصدر آل پاکستان نان روٹی اسسوسیشن شفیق قریشی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا پولیس نیٹ کونسٹیبل رزوان زفر کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا شفیق قریشی نے پنجاب حکومت کی نوٹسز کی خلاف ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا شفیق قریشی پر مقدمہ سولہ ایم پی او کے تحت درج کیا گیا لاہور آئیکوٹ نے لڑکی کی شادی کے لیے کم از کم عمر کی حد اٹھارہ سال کرنے کا حکم دے دیا پچانے برس پرانے قانون میں ترمیم کا حکم قانون کے مطابق لڑکی کی عمر بھی اٹھارہ سال ہونی چاہیے آئین کے تحت تمام شہری قانون کے نظر میں برابر ہیں کسی بھی شہری کے ساتھ امتیادی سلوک نہیں کیا جا سکتا چائلڈ میریچ ایکٹ انیس سو انتیس میں لڑکے اور لڑکی کی عمر میں فرق امتیادی سلوک ہے چائلڈ میریچ ایکٹ انیس سو انتیس کے تحت لڑکے کی شادی کے عمر اٹھارہ اور لڑکی کی سولہ سال ہے جس میں عطالت نے لڑکی اور لڑکے کی عمر میں فرق کی شک کو قلعدم کرا دے دیا فیصلے میں کہا کہ چائلڈ میریچ کے خلاف موصل اقتماعات اٹھانے کی ضرورت ہے حکومت عدالتی فیصلے کی روشنی میں چائلڈ میریچ ایکٹ کے قانون میں پندرہ روز میں ترمیم کرے پنجاب حکومت قانون میں ترمیم کر کے اسے اپنی ویب سائٹ پر بھی شایع کرے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے واشنگٹن میں یو ایس پاکستان بزنس کانسل کے وفقی ملاقات ملاقات میں کاروباری ماحول کو بیتر بنانے کے حوالے سے تبات بے خیال علامیہ کے مطابق ذرات آئی ٹی اور مادنیات کے شعبوں میں سرمایہ کے فروغ دینے کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی توانائی سمیت اہم شعبوں میں بیرونی اور ملک کی سرمایہ کاری کے فروغ دینے کے حکومتی عظم کو بھی اجاہ گر کیا گیا ایران اسرائیل کشید کی عالمی منڈی میں خام تیل قیمتیں بلند سطح پر جا پہنچیں ایران اسرائیل کشید کی برقرار رہی تو خام تیل قیمت سو ڈالر کی بیرل تک بڑھنے کا بھی امکان میں عصیفہ بٹو زداری صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا آزفہ بٹو نے رکن قوم اسمبلی کا حلف اٹھا لیا قوم اسمبلی کے اجلاس سپیکر آیا صادق کی ذریعہ صدارت ہوا آزفہ بٹو سے رکن قوم اسمبلی کا حلف سپیکر آیا صادق نے لیا ہلف کے موقع پر پی ٹی آئی کارکنان کا عیوان میں شدید شور شرابہ بلاول بٹو نے شور سمجھنے کے لیے آصفہ بٹو کو ہیڈ فون پہنا دیا پی ٹی آئی آراکین اسمبلی نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو کے نارے بھی لگائے حکومتی بنچوں پر بیٹھے تمام آراکین کا واقعہ قوم اسمبلی جلاس کا قورم ٹوڑ گیا قورم پورا نہ نکلا چونسٹ آراکین موجود پیپلز پارٹیک عبدالقادر پٹیل نے قورم کی نشاندہی کی سپیکر قوم اسمبلی نے جلاس غیر موینہ مدبت تک کے لیے ملتبی کر دیا آصفہ بٹو کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے پی ٹی آئی امیدوار پتشدد کیا گیا بیرستر گوھر کا الزام کہا بدقسمتی سے یہ بٹو کے نظریات تو فالو کرنا بھول چکے بہتر ہوتا کہ یہ اپنی قابلیت پر آتی ہم نہیں چاہتے کہ ہم احتجاج کریں ہماری کوشش ہے کہ آگے کی طرف پڑھیں ہمیں مجبور کہ جا رہا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں جس کے پاس منڈیٹ نہ ہو اس کے خلاف احتجاج بنتا ہے ہمارا احتجاج پرامل ہوگا اور تب تک ہوگا جب تک منڈیٹ واپس نہیں مل جاتا عدت نکاح کیس بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سامات ملتبی کر دی گئی سشجج نے عدت میں نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سامات کی گباہن کے مطابق عدت کے دوران نکاح کیا گیا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی شادی فرارٹ تھی جو ثابت ہو چکی خاول مانکہ کو عدت میں رجوع کرنے کے حق سے محروم رکھا گیا رضوان عباسی کی سامات ملتبی کرنے کے سزا بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکم راجہ نے کہا کہ آپ اور میں کوئی فارق نہیں ہمارے بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیس موجود ہیں دو دنوں میں ڈھائی ڈھائی گھنٹہ سامات کرتے ہیں ختم کرتے ہیں جج کے پندرہ اپریل تک سامات ملتبی کرنے کے ریمارکس پر رضوان عباسی بغیر سامات ملتبی ہوئے کمرہ عدالت سے چھوڑ کر چلے گئے عدالت کی چوبیس اپریل کو سامات پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں بہاول نگر واقعی کو اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں گھر میں بھائی بھی آباس میں لڑ پڑتے ہیں بلوچستان واقعی کی تحقیقات ہو رہ گی ایجنٹ تمام افراد کو زیارت کے ویزے پر لے جا رہے تھے مزیر داخلہ محسن نقفی کی پریس کانفرنس کہا بلوچستان اور کیپی میں بجلی چوری سب سے زیادہ وہاں پر موجود ہے وہاں کام کریں مزیر آدم سے بھی بات کی ہے جو مرضی ہو جائے پریشر نہیں لیں گے بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے لسکو میں 83 کروڑ یونٹ آور بلنگ ہوئے افسوس کی بات ہے کہ سرکاری دفاتر عام آدمی کو آور بل کر رہے تھے 300 یونٹ والے غریب کو بھی آور بل کر کے زیادتی کی گئی ف آئی اے نے آور بلنگ کو پکڑا ہے جب تک آور بلنگ ختم نہیں ہوگی مہم نہیں رکے گی پورے پاکستان میں آور بلنگ سے مطالب کام شروع کریں گے ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں کراچی میں امن و امان کے اب تر صورتحال ایمکی ایم کے سن حکومت پر شدید تنقی ایمکی ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس کہا بات نظمتی بیانات اور پریس کانفرنس سے آگے نکل چکی ہے پیپلز پارٹی کے حکومت میں سب اچھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنگل میں رہ رہے تین ماہ میں 69 افراد سٹریٹ کریمنلز کے ہاتھوں شہید ہو چکے پولس اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں بھی ناکام ہو چکی ان وزیروں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ امن و امان کے صورتحال قائم ہے شاہینہ سوہل کے ساتھ سٹریٹ کرائم کے واقعے کی مضمت کرتے ہیں نسرین جلیل نے کہا کہ عوام کے غم و غصے کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ماضی میں امکیوم نے کراچی میں آپریشن کا مطالبہ کیا اور سب سے زیادہ چیخیں بھی اسی کی جانب سے نکلیں سندھ کے وزیر طبانائی ناصرہ سے نشاہ کہتے ہیں کہ ایک طرف امکیوم کہتی ہے کہ بلدادی ادار مستحقم ہونا چاہیے اور دوسری جانب وفاق کو صوبائی معاملات میں مداخلت کرنے کا بھی کہا جاتا ہے سٹریٹ کرمینلز کے خاتنے کے لیے پولس اور رینجلز تارگیڈٹ آپریشنز کر رہے کرمینلز کا کوئی مذہب قومیت یا زبان نہیں ہوتی وزیر داخلہ سندھ نے مجرمان ڈاکوں کو سرنڈر کرنے کا کہہ دیا کہا امن و امان کے بحالی میں اگر کوئی مدد نہیں کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی حکومت بجلی چوری روکنے کے حوالے سے پورازم وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے بجلی کی شعبے سے متعلق اجلاس نے حکام قدائیات کہا اس پرانسویشن کے کمزوریوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تمام اقتماد ضائع ہو جائیں گے سرپلس بجلی کو مارجن پرائز پر لانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو مقامی کوئلے پر منتقل کیا جائے بجلی کا ترسلی نظام بہتر کیا جائے آئندہ کم لاغت پن بجلی اور اکتابل تجدید کے پلانٹ لگائے جائیں گے بارشوں سے پن بجلی کے پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا وزیراعظم کی بارشوں کے نقصانات کے حوالے سے ان ڈی ایم اے کو بھی ہدایات چاہ رہی مزفر آباد میں لیپا میں شہرہ لمنیا کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ بند ہو چکی عورتوں اور بچوں سمیت سے یہوں کی بڑی تعداد پھنسکی وادی نیلم میں برف باری کا نیا سپل شروع سردی کی شدت میں بھی اضافہ راولپنیر سلام آباد میں وقت پہ وقت پہ سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری پنجاب میں مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ توفانی بارشوں کا خدشہ پیڈیا میں نے الرڈ جاری کر دیا آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے خراب موسم میں پھلے آسمان تلے جانے سے بھی گریز کرنے کی ہتایات پاک فوج کا سوات دیر اور چترال میں شدید بارشوں سے متاثر علاقوں میں رسکی آپریشن چترال میں دروش سوات کے علاقوں بہرین مدین مٹہ اور دیر میں شدید بارشوں سے رابطہ سڑکیں زریاب آ چکی رابطہ سڑکیں زریاب آنے کے بعد پاک فوج کا ہنگامی برادوں پر رسکی آپریشن زلہ انتظامیاں اور دیگر رسکیداروں سے مل کر پاک فوج نے کئی رابطہ سڑکوں کو بحال کر دیا رسکی آپریشن کے ساتھ پاک فوج مسافروں اور سیاہوں کو بھی مدد فراہم کر رہی آئیس پیار کے مطابق پاک فوج شدید بارشوں کے دوران آوان کی خدمت کے لیے متاثر مری اور دیگر سیاہتی مقامات پر پلاسٹک پر پابندے کا حکم وزرعالہ پنجاب اور نواز شریف کے ذریعے خصوصی دلاس ہوا مری کے مسائل ضروریات اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر بھی بریفنگ دی گئی مری میں انٹری گاڑیوں کو پرمنٹ کارٹ ایشو کرنے کے تجویز کا جائزہ دریائے جہلم سے پانی لانے کے لیے وارٹر سپلائی سکیم کی اصولی منظوری موجودہ وارٹر سکیم کی بحالی اور فلٹریشن کا منصوبہ بھی طلب مری میں پارکنگ کے لیے کیبل کار اور چدید ٹرم چلانے کے اقتماد کی ادایات کی گئی نواز شریف نے کہا کہ مری کی سٹکوں پر گڑے ختم کرنے اور گلیوں بازاروں کو بحال کیا جائے گا لینڈ سلائڈنگ پوائنٹس پر ہوتیلز امارتوں کی تعمیر خطرناک صافت ہوتی ہے ماضی میں پیسے کمانا مقصد رہا تاریخی امارتوں کا قدیمی حسن تباہ کر دیا گیا مریم نواز نے کہا کہ عوام کے زندگی کے تحافظ حکومت کا اولین فرض ہے مریم نواز نے ائر ایمبولنس عوام کی سہولت کے لیے خریدی ہے عثمہ بخاری نے کہا کہ ائر ایمبولنس کی سہولت عوام کے لیے مفت ہو چکی ائر ایمبولنس سے متعلق بہت پروپیگنڈا کیا گیا ایک پارٹی کا میڈیا سیل ویلہ بیٹھا ہر بہتر کام پر تنقید کرتا ہے ائر ایمبولنس کا چورن دوہزار چار سے بک رہا تریکن صاحب خود تو کوئی بھلائی کا کام نہیں کر سکی کوئی اور کرتا ہے تو اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے بیرسٹر صاحب کے پاس اپنے وزیرالہ کے اقتماعات بتانے کے لیے کچھ نہیں اسی لیے مریم نواز پر تنقید کرتے رہتے ہیں تکلیف آپ کی جائز ہے آپ کے پاس عوامت کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ریڈر جیل میں بھی ہو تو اس کو جوتے کی نوک پر نہیں رکھا جاتا یہ جوتے پر آٹھ سو چاہت لکھ کر گھوم رکھے گئے بشربیو کے کمرے اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں راوف حسن نے کہا کہ جو کیمرے لگائے گئے ہیں انہیں فوراں اتارا جائے ریاست تک گراوٹ کا شکار ہے نئے طریقے سے عدالتی امور کو تباہ کر رہا جج صاحب نے آج کہا تھا رزبانہ باسی نہ آئے تو فیصل اندر دیں گے رزبانہ باسی تلائل دینے کے دوران ہی فرار ہو گئے اس کیس میں دارت نے چوبیس اپریل کا وقت دیا بشربیو کا شوکت خانم ہسپتال سے طبی معاینہ کرایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی موقف اختیار کیا گیا کہ بشربیو کو سب جیل بنی کالا میں پوراک میں زہر دیا گیا صحیحت متاثر ہو سکتی گئے شوکت خانم ہسپتال سے ٹیسٹ کرانے کی اجازت دی جائے بواد چودری کے خلاف پنجاب میں چالیس مقدمات درج کر لیا گئے لاہور پہ پندرہ راولپنی میں گیارہ ملکان میں پانچ اٹک اور جہلم میں دو دو فیصلہ بارد میں ایک مقدمات درج کیا گیا آئی جی نے کہا کہ مختلف شہروں میں مقدمات درج ہیں لے جانا مشکل ہوتا ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کتابی باتیں نہ کریں یہ بتائیں تفتیشی نے کیا کر روائے کی آئی جی کی تمام مقدمات میں درست تفتیش کی یقین دہانی پنجاب پولیس نے فواد چودری پر درج مقدمات کے ریپورٹ لاہور آئے کورٹ میں جمع کروا دی عدالت کے بلانے پر آئی جی پیش عدالت نے سفتار کیا کہ آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ ایک ملزم قید میں تھا مگر اس سے دیگر مقدمات میں گرفتار نہیں کیا گیا میری سیاست کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کرنا ہے فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی جیسا کہیں گے کر لیں گے ہمارا لیے فارم سنتالیس پر جیتنا بہت آسان تھا ہم نے مشکل راستہ خود چنا موجودہ حالات نے ملک میں تلخیہ نہیں بڑھائی جا سکتی جو میرے ساتھ ہوا ہے اس پر میں تلخ باتیں کر سکتا ہوں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھ کر بات چیت کا محول کیسے بنا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے سہر میں عوام مقتلہ ہے جب پاکستانی ہی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے تو بہار سے کس نے آنا ہے پی ٹی آئی آنما آسد کیسر کے اثر براج جی جو آئی فضل اور امان سے ٹیلی فونک رابطہ دونر آنماوں کا سیاسی صورتحال اور انتخابات کے بعد حکومت سازی کے عملے پر تبادلہ خیال اصد کیسر نے وفاقی حکومت کے بننے اور چلنے کے عمل پر پی ٹی آئی کے تحفظات سے آگاہ کیا گفتگو میں جی جو آئی اور پی ٹی آئی میں رابطوں کے عباقائد کیسے بڑھانے پر بھی اتفاق دونوں جوانتیں حکومت سازی کے موجودہ عمل کو مسترد کرتی ہیں رہنماوں میں اتفاق پی آئی کا کارنامہ پرواز درجنوں مسافروں کو جدہ ائرپورٹ پر چھوڑا ہے ذرائع کے مطابق مسافروں کو گلشتہ روز جدہ سے اسلام آباد آنا تھا تاہم پی آئی کا تیارہ چھوٹا ہونے کے باعث پچاس مسافروں کو جدہ چھوڑ دیا گیا جدہ رہ جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ترجمان پی آئی کے مطابق آج خصوصی تیارہ تمام مسافروں کو جدہ سے لے کر وطن واپس پہنچے گا سپریم کورٹ آف پاکستان نے سن پولیس کے حلکاروں کا کیاڈر تبدیل کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا جسٹس مسورت حلالی نے ریمارکس دیئے کہ نہ آپ سے صوبہ سمر رہا ہے نہ اپنا ادارہ ان مرازمین کو پولیس میں ہی رکھا اور ترقی دی جائے جسٹس حسن عزق نے ریمارکس دیئے کہ بیس سال نوکری کے بعد تبدیل کرنے اور نون یونیفارم کرنے سے نقصان ہی ہوگا نون یونیفارم کرنے کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا سندھ کے سینر وزیر شجل انعامیمن کا میر پرخواست نے پیپلز بس سرویس شروع کرنے کا اعلان پنک بس سرویس کے دو نئے روٹس بھی انیس اپرل سے شروع کرنے کا فیصلہ کیچ لیس آٹومیٹڈ فیر کلیکشن سمارٹ کارڈ پچیس اپرل سے لانچ کیا جائے گا شجل انعامیمن کا جلاس خطاب کہا ٹرانسپورٹ کے منصوبے جلد پائے تکنیل تک پہنچائے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف حاصل ہو سکے چھ روپے کا معمولی انڈا بن گیا خاص مقبوضہ کشمیر میں بیوہ خاتون کی جانب سے مسجد کے تعمیر کے لئے چندے میں دیا گیا انڈا دو لاکھ پچیس ہزار روپے میں نیلام مسجد کمیٹی کے رکن کے مطابق انڈے کی بولی دس روپے سے شروع ہوئی تین روزہ نیلامی میں انڈا موجموی طور پر دو لاکھ پچیس ہزار روپے میں فروغت ہوا انڈے کا مالک کاروباری نوجوان انڈے کو اپنی آنے والی نسلوں کے لئے پریم کرا کر رکھنے کی فواہش رکھتا ہے